اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا امید کرتے ہیں آپ سب خیر سے ہوں کہ میری دواللہ اللہ ہم سب کو ڈھیروں خوشیہ اور سکونہ لیسن کے اطاف فرمائے آمین آسم آمین آج ہے آج ہے عید کا دن اور شام کے بچے رہے ہیں چار اور یہاں میں بنا رہی ہوں ہینڈ میں کوفتیں صبح آگئے ہیں گئی عید پری کے گھر نانی کے گھر عید بنانے تو میں ہم بھی ساتھ ہی گئے ہوئے تھے پھر میں بچہ نوانا نہ مٹن شوک سے کھاتا ہے نہ بیف ہی کھاتا تو ہے لیکن اس طرح شوک سے نہیں کھاتا کہتا ہم بھی مجھے کوفتیں بنا کر دوں میں نے کوفتیں کھانے ہیں تو گھر میں گوش پڑا ہوا تھا تو میں نے فریج میں سے نکالا اور جن لائٹ گئی ہوئی تھی تو اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی میں اس کا کیمہ بنا رہی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہینڈ میں کوفتیں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں تو گوش جو میں نا چکن کا کیمہ جو ہوتا ہے وہ میں کوفتیں گھر میں بناتی ہوں بزار کا مجھے بسان نہیں کیونکہ بزار کا ساتھ ہڈی بھی نہیں ہوتی اور کیمہ ہوتا ہے پھوکا پھوکا ساتھ ہوتا ہے اس میں ذائقہ ہی نہیں آتا نا کوفتوں گا یہ ہڈیاں ہڈیاں اس کی میں ساتھ ہوں میں مسالہ رکھ دوں گی پیاس ویڈا ٹھماتر فغیرہ ڈال کے نا ہڈیاں ڈال کے مسالہ اوپر رکھ دیں گے دن مار جائیں گے میری کوفتیں تو دیکھیں میری کوفتیں بن گئے کیمہ میں نے کہا لیا کوفتوں کا اب یہ سبز مشالہ اس کی اندار ہی ہے سبز مرچیں ہیں ہرا دنیا ہے ادھر کلسن ہے اور اس کو میں نے کر رہی ہے ہاتھوں سے اک ساتھ اس کو بھی کر لیا تو کوفتیں اندر کر لیا ہے سمکس اور جو ہیں چکن کے جو کوفتیں ہوتے ہیں اس میں چکنائی نہیں ہوتی اس میں دو چمچ میں نے ملائی کے ڈال دیں گھر کی ملائی جو ہم میں ہوتی ہے وہ ملائی ڈال دیا ہے تاکہ وہ ریشمی سے کواب بن ریشمی سے کوفتے بن جائیں گے نرم سے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں میں نے ہڈیاں ڈال کے مسالہ جو رکھا تو اس کے اندر میں نے کوفتے ڈال دیئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بکتے رہے ہیں جب ان کا پانی خوشک ہو گیا تو یہ دیکھیں مجال ہے کہ میرے کوفتے ٹور جائیں ان کو گی ڈال کے میں نے اچھی طرح لیا ہے بون میں بیسیک مسالہ اس کے اندر ڈالے ہیں صرف کالی مرچے ڈال لی ہیں دھنیا پوٹر ڈالا اور نمک مرچ ڈال لی بس تھوڑا سا بیسن میں توقع پر ڈال کے اس کے ڈال کے کوفتے میرے بن کر ہو گئے ہیں تو یار گول بھٹو کہیں کریک نہیں ہے ان کے کہیں کچھ نہیں ہے تو بچے نے جانا تھا آج نہ دبئی تو میں نے کہتا ہے یہ رات کے رات کے بارہ وجہ فلائٹا تو کہتا ہے میں نے کوفتے کھانے ہیں تو چھوٹے بچے کے لیے میں نے بنائے ہیں چنوالے چاول وہ اس میں نے لیا نا کلیپ امجی یاد ہی نہیں رہا تو وہ کھاتا چنوالے وہ سبزیاں شوک سے کھاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں بن گئی ہے سلاد اور یہ کھولا دیکھیں کچھ سلاد کی ٹیماتر کی بہت ہی زیرہ شکی ہی نا اس کو بہت پسند ہے ٹھیک ہے نا کھولا تو یہ دیکھیں کوفتے میرے باتوں بعد میں ہو گیتے ہیں ان کو گھی ڈال کے میں نے بھونے اس کے اندر ڈالوں گی اب علو پری کو ہیں علو پسند تو میں نے کچھولو جی ہیلڈی ہو جائے گا اور کیا گوش کو جسی میں سبزی میں ڈال کے کھاتے ہیں ہیلڈی ہو جاتا ہے تو گوش جو ہوتا نا اور سبزیاں بھی مزے کی بن جاتی ہیں اور سبزیاں بھی کھائی جاتی ہیں میرے بچے کو سبزیاں نہیں پسند دینا بلال کو نا تو یہ دیکھیں اس میں اندر ڈال دیں بچہ کا تعلو گا میں کہا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پری کو ڈال دیں ہیں علو پری بھی کھائے گی میں کہا دونوں با بیٹے کھاؤ نا خوش خوش تو یہاں ڈال دیا ہے میں نے پانی اتنا پانی ڈال دیا ہے جہاں میں علو ہو جائے مکس اور یہ میرے دیکھیں علو کوفتے بن کر ہو گئے ہیں تیار شان کے بچوں کے ہیں ساد یہ ہو گیا ہے شراط کا کھانا ہمارا اور تیاری کر رہی ہے بہت جلدی آگے سے مکے تھے نا کیونکہ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں نے سیرے سے گریسی وہاں جا کے شروع کرنی ہیں بچا تو گھر لے کے تو صفائی وغیرہ کر کے ہر چیز کر کے آ گیا تھا اب جا کے چھوٹ چھوٹی یہ گھر کی چیزیں خریدیں گے تو پھر دیکھیں یہاں سے کافی چیزیں بہت لے کے جا رہی ہے جیسے کہ چھوٹ چھوٹ پتیلی ہو گئی فریبان ہو گیا ٹوستر ہو گیا کافی چیزیں ہیں وزن بہت زیرہ ہو گیا نا اور کپڑے بھی کتنے زیرہ ہو گئے ہیں تو ظاہر اتنا زیرہ سمان نہیں جاتا اب میں کہا چھوٹ باقی وہاں جا کے خریدتے رہنا تو کہتے جاتے تو نا اکدم ہوتا سا رہا تو کافتے بچے کو بہت زیرہ پسند آئے تھے تو یہ فائنلی پہنچ بیٹھ گئی ہے پری جہاز میں رات کے ساڑھے بارہ بجے فلائٹ چلیا تو ہم گھر میں تقریبا پونے ایک ڈیڑھ بج تک گھر میں پہنچ گئے تھے ہم نا تو پھر یہ بہو کو میں نے کہا تھا اپنے بناک بھیجنے یہ بہو نے مجھے بھیجیا ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے بنایا کہتی امی وہ نا نظر کچھ نہیں آ رہا تھا تو شکر ہے انہوں سیڈ سب کو کٹھی ملیا اور ایک ونڈو والی سیڈ تھی تو وہاں سے بہو نے یہ بناکے مجھے ویو بے جا کہتی صرف لائٹ ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی یہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہی ہوڑا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اس کا ویو اور یہ ان کو ملا ہے جہاز میں کھانا تو یہ دیکھیں میری کھولا کو ملی ہے ڈیری ملک کتنی خوش ہو رہی ہے اور یہ فائن نہیں پہنچ گئے ہیں تبایی پہلے ہوتے تھی جہازوں میں سیڈیاں لگتی تھی تو مسافر اترتے دیکھتا جاتے اب امارت کے ساتھ ہی جہاز کڑا ہوتا ہے وہاں ہی سے امارت کے اندر داخلوں کے باہر آ جاتے ہیں اور پری بہت زیرہ انجوائی میں نے انہوں تانگتے نہیں کیا کہتی زیرہ بھی تانگتے ہیں بہت کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے سو بھی لیا ہوا تھا اور فیش بھی تھی اور جہاز میں بھاگ رہی تھی تو ہم نے انہوں نے بھاگنے نہیں دینا بچوں کو نا تو پھر بھی نا دو تین سیٹوں تک پری اور ہی مسلطت جاتی تھی پیچھے تک نہیں جانے دینا تھا بچوں کو نا بچوں کہتے اتیاد کالو زیرہ اچھا ہے تو پھر یہ ایک بڑی مشکل سے کہتی انہوں نے کیا تو یہ ہے صبح وہاں دبائی پہنچ گئے تھے یہ ہے ناشتہ رات ان کے دیر سے لیٹے تھے تو صبح بارہ ایک بچ گیا چھٹی تھی صبح بچے کو اور ان کا تو ہے فلیور ملک دودھ اور میری خولہ کا ہے پسٹرابری والا اور میری پری کا ہے مینگو والا تو یہاں بن رہا ہے ہیلڈی آمیلیٹ تو یہاں کہتی پیکٹ ملا تھا سبزیوں کا ملتا جس میں ہر چیز ہوتی ہے مٹر شملا میرج گو بھی ہر چیز ہوتی ہے تو اس کا دب روٹی کے ساتھ کھائیں گے یہ ٹوسٹر بہو یہاں سے لے کے گئی تھی پانی کا دیکھیں سارا انتظام کیا ہوا ہے اب رات کو جائیں گے شاپنگ کرنے چولا وغیرہ چھوٹی مٹی چیزیں گھر کی خرید کے لائیں گے تو پھر وہ ہنڈیا روٹی پکائیں گے بچے کو نا اسی لئے فیملی لے کے گیا کہتا ہے مجھے بزار کی پسند نہیں ہے کھاکا کہ میں آکے گیا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت آملیٹ بن کر ہو گئی ہے تیار تو شکر کیا کہتا اللہ میں نے شکر کیا گھر کی روٹی کھائی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ بہت سب یہ چمچے وغیرہ بھی یہی سے لے کے گئی تھی تو کتنا خوبصورت آملیٹ بن کے رات کو یہ دیکھیں رات کو یہ نیچے چیز لینے گئے تھے تو آپ کس نہیں آ رہے تھے کہ رہے ہم نے اوپر جانا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ آج کا ملاقہ ہم پھر ختم کرتی ہوں آپ کو رات کو اپ ڈیٹ دوں گی جب یہ شاپنگ کرنے جائیں گے اللہ حافظ